مظفرگرد زلہ انتظامیہ کی شاندار کامیاب کاروائی ڈپٹی کمیشنر کی ادایت پر محکمہ صحت کی ٹیم اور ایسسٹنٹ کمیشنر نے جالی عدویات بنانے والے جنوبی پنجاب میں سیل کرنے والے کارخانے پر چھاپا مارا کاروائی میں لاکھوں روپے مالیت کی جالی عدویات بھی برامت کر لی ایسسٹنٹ کمیشنر کوٹ عدو سید نوید عالم کے مطابق چھاپا تحصیل کوٹ عدو کے علاقے چوک سرور شہید میں مارا گیا جہاں ایک غیر قانونی کارخانے میں مذرع صحت دیسی اور دیگر عدویات تیار کی جا رہی تھی جبکہ ملزمان اب تک لاکھوں روپے مالیت کی مذرع صحت عدویات جنوبی پنجاب بھر میں فروغ کر کے انسانی جانوں سے کھیل رہے تھے ایسسٹنٹ کمیشنر کوٹ عدو کے مطابق کارخانے کے مالک کے پاس عدویات کی تیاری یا انہیں سٹور کرنے کا لیسنس بھی نہیں موجود تھا کاروائی میں غیر قانونی کارخانے کو سیل کر دیا گیا اور عدویات کے نمونے لے کر لی باٹری بھیج دیے گئے ایسسٹنٹ کمیشنر کوٹ عدو سید نوید عالم کے مطابق عدویات کی غیر قانونی کارخانے سے عمران نامی سیلز مین کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ کارخانے کے مالک سمیت ملوی سفرات کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا کیمرامین چودری جواد کے ساتھ راو کامران نیوز ان مظفرگرڈ